بسم اللہ الرحمن الرحیم نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی تشکاں وہی یاسین وہی تاہا آج کی اس بابردت محفر کا باقاعدہ آغاز طلافت اکلام پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں جناب ملت آصف شہزار ایڈوکیٹ کو کہ وہ اس کیج پر تشریف لائے اور طلافت اکلام پاک سے محفر کا باقاعدہ آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لزن inch آپ پاک سے کلام پاک سے محفر unintended جائی پاک سے محفرfounder صدق اللہ الرحیم مصطفاء نہ کرے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے میں نادر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفاقت حسین صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سٹیٹ پر آئیں اور آقا نامدار کی برگاہ میں عقیدہ پیش کریں نادر سلال اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ علیہ وسلم علیکہ حبیب اللہ جہان سارا تو پھر لے پا میں مدین برگی فضا نمی جہان سارا تو پھر لے پا میں مدین برگی فضا نمی تاگر جہان سارا جہان ساران جہان سارا ہے پھلتے کریاں مہین سونے چچن سلکتا بیٹے چونہاں ہے پھلتے کریاں مہین سونے چن سلکتا بیٹے چونہاں تو سارے سونے دکتے چونہاں سرچی رہا ہے آمین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل لی مدخل صدک و اخرج لی مخرج صدک و جعل لی ملدن کا سلطان نسیرہ سبحان رب اکر رب اسزت یم ویسحون و سالاہم ان علی المرسلین والحمد اللہ رب العالمین خاضر و حضرات مجھے اس اوکیزن کی امپارٹنس کا علم نہ تھا یہاں کہ آپ معلوم ہوا کہ یہ کوئی صیرت اور ناتیہ کلام کی مجلس ہے تو ایکچلی پہلے سے مجھے ایسا کوئی علم نہیں تھا مگر پھر بھی زبان علمات کا ایک خاص تعلق اور جب زبان ٹھیک ہوگی تو شیر کی لذت اپنی حیثیت سے بہت آگے با جائے پھر شیر ٹھیک ہوگا زبان ٹھیک ہوگی تو پھر ذکر رسول ہوگا تو وہ آسمان گیر ہوگا تو ایک چھوٹا سا شیر سناتا ہوں غالباً بڑا سادہ یہ بھی آپ کو میں حدیعتاً بیش کر داؤں کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں عمیر بنائی نے لکھا ہے کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں خادرین و حضرات بہت ڈیر ویڈیر 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 کے بارے عمیر بنائی نیچی سیوڈی رہا جاتا ہے کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں خادرین و حضرات بہت ڈیر ویڈیر ڈیر ویڈیر 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 خود ان prices کہ میں ایک امرکا گیا ویڈیر ایک بائی سے مللے کے لیے پنایا ایک سوست ستائائیس منظر ایک بلگن پر کھلا میں نے نیچے ندر مہری ing درمی تاب 30 انہوں نے ایسی طرح کیا تھا۔ میں نے جب نظر ماری نہیں چاہیے۔ تو وہ لوگ جو نورمالی جیسے ہم نظر آتے ہیں وہ ایسے نہیں نظر آئے۔ میں نے دیکھا کہ بونوں کا ایک سیلاب ہے جو جاری ہے۔ پھوٹ سٹل ہو۔ سیڈلی میں نے اگر میں اس سے اوپر اٹھ جاؤں اور میں اس سے خلا میں چل رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نظری آنے باندھ ہو جائیں۔ اگر میں نے میرے ٹیلیسکوپ پھوٹ سکتا ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک سٹیج میں یہ بلکل کیڑے مکوڑے نظر ہے۔ جتنے؟ لاکھوں انسان جو زمین پر حرکت کر رہے ہیں کیڑے مکوڑوں کے ذاتے ہیں۔ خاندین حضرات، میں نے دیکھا کچھ بیولوجی، ایکسپاریمنٹل بیولوجی۔ میں نے دیکھا کہ جب ہمارے استاد ایک کلچر پلیٹ، کلچر پلیٹ اس کو کہتے ہیں جس پر جرسیم پا لے جاتے ہیں۔ تو جب اس پلیٹ کو آپ نظر غائر سے دیکھیں تو لگتا ہے خالی ہے۔ اور اس پر کیا ہے کہ اس پلیٹ کو کلچر پلیٹ رہے ہیں جس پر جس پر جس پر، جب آپ کلچر پلیٹ کو کلچر پلیٹ کر رہے ہیں۔ پلیوں کی جس پر کیا ہے جس پر جس پر جس پر جس پر دیکھیں، ہمارے سارے مسائل اسی ایک مسئلے کی پہنوار ہوتے ہیں تکبراتِ ذات کے اپنی ذات کے تکبرات کے میں اس پلیٹ میں ایک نقشہ یہی دیکھا رہا کہ کوئی سر اٹھا کے چھوٹا سا مگٹ سر اٹھا کے کوئی اسی کو کاٹ رہا ہے کہ کسی بسوار ہے کوئی کسی کو موں میں لیے ہوئے ہے میں جانبا تھا کہ ہم جانبا ہم کرتے ہیں بلکل یہی کام ہم زمین پہ کرتے ہیں اندہ دھن کیے جائے ہیں اور وہ جو بہت بڑی سکرینوں پہ لگا کہ ہمیں وچ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کائنات کا خالق و مالک جو ہمیں وچ کر رہا ہوتا ہے ہمارے ہر ایٹیچوٹ کو وہ پرائیوٹ ہے یا بسنل ہے خفیہ ہے یا ظاہر ہے انہی آلمو ما تبدون و ما کنتم تبدون میں نہ کہتا تمہیں انہی آلمو غائب السماوات والا رہا کہ تمام کائنات کے غائب اور اسمانوں کا غائب پہ میں جاننے والا انہی آلمو ما تبدون و ما کنتم تبدون جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں جانتا ہوں جو تم خوبائے پھرتے ہو خاظرین میں نے کہا کہ یہاں بہتا ہے مہترم جو ایکسٹرنل ہر ایکسٹرنل چیز کو فلم کیا جاتے ہیں آج وہ بات بڑی اچھی طرح سمجھاتی ہے قیامت کے دن ہاتھ پہر باند دیے جائیں اور ان کی تصویریں چلا دی جائیں لوگاڈی دیمیننسو کلوز تو اس ایسی دو یہ کرامن کاتبین جو ہیں یہ صرف وہ ریکارڈنگ جو خارجی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسلم کی آخری حدیث کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں بہت سارے ملائکہ جو ہیں بہت سارے بزرگانی ملت کو لے جا رہے ہیں تاہرہ شرفی جیزے اور بڑے بڑے معزز علماء کو لے کے جا رہے ہیں بڑے بڑے یعنی متقین کو لے کے جا رہے ہیں آواز آئے گی کدھر لے کے جا رہے ہو تو فرشتہ ارس کریں گے آئے آقا ہو آئے آقا عظیم ہم ان کو جنت میں لے جاؤ کیوں کہ ان کے فرشتوں نے کہ ان کے ناوہ اے اعمال لکھ لکھ کے ہمارے کاغذوں کی غربا شرکا توالت ختم ہو گئی اتنی نیکیاں ان کے حساب ہیں صاحب کائنات کا حکم ہوگا اے میرے ملائکہ ان کو جہنم میں بھینک رہا بڑی پریشانی کا آدم انگیا فرشتوں کے لئے ہوں مگر مگر حضرت کیوں فرمایا میرا اور بندے کا ایک معاملہ ہے جسے صرف میں ہی جانتا ہوں اور وہ اخلاص ہے اور وہ اخلاص ہے خاتر و حضرات انسان یہ اخلاص کون دے گا ملائکہ تو دیکھوا آپ کے خیال میں جو کچھ وہ کر رہے تھے ججمنٹ دے رہے تھے کہ بڑی نیکیاں ہیں ان کے تو اعتبار ہی بہت ہے ان کے تقوی کی داستانہ ہی بڑی ہے یہ کون دیکھ رہا اخلاص وہ ملائکہ تو نہیں دیکھ پا رہے تھے تو یہ وہ لوگ تھے خدا کے ہاں یہ جملہ بڑے غور سے حدیث کا یہ حدیثِ قدسی ہے کہ میرا اور انسان کا ایک معاملہ ہے جسے میں ہی یادتا ہوں باقی سروس والے ملائکہ میں بڑے درجات ہیں ہو سکتا کہ یہ خصوصی درجات ہوں اور وہ ملائکہ ہوں جو انسان کے باٹن کو سمجھنے کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں اور ایک دفعہ حضرین حضرانات ایک سائیکولوجی میں نئی شاخ ہائی اس شاخ کو ڈائنیٹکس کہتے ہیں پھر آپ کو سائٹن پرائیر کوسٹنز دیا جاتے ہیں اس شاخ میں ایک کمپیوٹر کے ساتھ آپ کے دل و دماغ کو اٹیش کر دیتے ہیں پھر آپ کو سائٹن پرائیر کوسٹنز دیا جاتے ہیں یہ شخص کے پرائیر کوسٹنز دیا جاتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے آپ کی بہترینڈنگی جاتے ہیں دل کی حرکت دل دماغ کی نہیں بنائیتی ہے پھر آتا ہے آپ کی بہترینڈ ، پتہ ہوتا ہے نہیں آپ اپنے پراموشنی ہو کردے ہیں اوپر سے آجتا ہے حتیٰ کہ ایک انسان کے خفید ترین تعلق کا جو ہی وہ لفظ آتا ہے وہ پرابلم آتا ہے اس کا دل دھڑک جاتا ہے اس کا دماغ مختل ہو جاتا ہے and that's the way کوئی وقت آئے گا کہ یہ موجود آتا ہے اور کے سائنسز جو ہیں یہ آپ کی باطنی جو ہیں ڈل کی دھڑکنوں کے راز بھی سمجھ جائیں جب محبتیں استراب کا باعث تو بنیں گی خوفیہ نہیں رہی خانم حضرات یہ تمام مرلے جو ہیں جو ہم پہ وارد اس میں ہم اپنے میں زندگی میں کبھی اللہ تعالی کے بہت سارے مسائل میں بڑے بڑے کنٹرڈیکٹری مسائلات ہیں many people get up and rise کہ ہم خدا کے خلاف ہیں ہم خدا نہیں مانتے بہت سارے سکیپٹکس ہیں لارڈ برٹن رسل جیسے ہیں کہ میں کیا نہیں بھی رہی خلاص مجھے کیا نہیں بھی رہی خانم میں کیا نہیں بھی رہی خانم پہ جو ہم کوئلیں جو نہیں بھی رہی خانم پھر اگر اس کو کامانیس ہیں جنھوں نے موں پھاڑ کے کہا کہ یہ مذہب تو افہیم ہے جب مقدر کی طاقتوار میں جب چاہا کہ مظلوم کو برننگ کی بجائے اسے چھپکے سے سنادھ اور اس نے نشا دے دیا جو غصب قوتوں نے ہمیشہ آپ سے کمزور لوگوں کو مذہب کی افیون چٹائی ہے تاکہ وہ احتجاج کا حق کھو دی ابھی ریسنٹلی جو مذہب ہے وہ ان میں نہیں آتے یہ کافی اگریسیو ابھی جو ختم ہو خاندین حضرات پھر سب سے ایک بڑا سکول آیا اور اس نے ایک عجیب غریب داستان پر اس نے کہا دیکھو ہم ساری کی ساری کائنات کو سنس ڈیٹا پر پرکھتے ہم لاجکل پولیٹیوز ہیں ہم منتقی لوگ ہیں ہم اکل والے کے لوگ ہیں ہم دانشوار ہیں ہمیں قائل کرو دانش کے ساتھ قائل کرو ہمیں ادھر ادھر کی داستان اینا سناو اگر آپ دیگر داستان پر تو ہمیں دانشوار ہیں اب ملہ نہیں ہوگا اب اگر آپ دے چھے چھے پی اج دی کر رکھے ہیں تو خدا کابی کو سپیشلسٹ آف ڈی کونسپٹ آف گاڈ پیدا کرو گے تو سمجھے آپ کا پانچ سال کا بچہ آپ سے زیادہ لائک ہے. زیادہ محالت سے آپ کا موبائل چلا دیتا ہے. آج کل ایٹی پرسینٹ پائیڈنس کو یہ مسئیبت ہے کہ چیلٹرین ار گٹنگ میڈ، میڈ اور میڈ آفٹر موبائلز ان کو سمجھ نہیں آتی ان کا کیا علاہ چیختی ہیں چلاتی ہیں موبائلز اور ہر ہر ماں باپ جو ہے اس مسئلے پہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے خاظرین و حضرات بٹ وی مست اندرسین ڈسین 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 اب اکل کھلی ہے انسان کی کہ پہلے کھلی ہوئی ہے عجیب و غریب داستان نے سنا سنا کے ان نسلوں کو علم پر استوار کیا اور آج آپ کو اپنا علم جسٹیفائی نہیں کرنے دیتا کوسشن آرہا ہے برٹن رسل سے، کوسشن آرہا ہے جی ایر سے، کوسشن آرہا ہے، اگر ہیگل سے، کانٹ سے برک سان سے، جوابوں اللہ فضلدین صاحب سے۔ اسے بیچارے کو پتہ ہوگا تو دے گا نا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کا پتہ. اس کو پتہ ہوگا کہ لوچکل پوزیٹیویس کیا کہہ رہا ہے تو پھر جواب دے گا نا۔ وہ تو کہتا ہے بھائی مجھے سنس ڈیٹا دو جس خدا پہ تم یقین رکھتے ہو اس کا سنس ڈیٹا اگر آزرات نائٹین نائنٹی سیون میں جب میں امریکہ گیا مجھے بھی شوق تھا کہ ان کے بڑے بڑے دانہ ان سے ملاقات تو سیچویشن وز سچ کہ لکھلی میں جو سب سے بڑی دنیا کی میتھمیٹکس کی انیورسٹی ہے اس کے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ آف کانٹم میں ریلیٹیویٹی سے ملاقات تو ہم آپ اس میں بادیں کر رہے تھے تو مجھے کہتا ہے اس نے بڑے تنزیہ کا کو مروت سے محبت سے نہیں کہا بڑے تنزیہ کا انہیں کہا پروفیسور بارال پروفیسوروں میں کو رشتہ تو ہوتا ہے نا پڑے دیکھنے میں تو اس نے کہا پروفیسور پیپل سے آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں یہ کیسے ہو سا ہے میں ایک 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 پروفیسور پروفیسور پر روح رہی ہے میں کہا پروفیسور مسئلہ صرف اتنا ہے خدا اجزاء میں سے نہیں نکلے گا اجزاء سے شراف تو پہلے گا اگر خدا کو ڈھوڈنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ٹاپ پرائرٹی دینی پڑے گی تل میں دماغ کوئی کیسے دعوت کر سکتا ہے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں سکول آف کمپیریٹیو ریلیجنز بنے ہوئے مگر کہیں کوئی ایسا سکول بھی ہے جو پٹیکلرلی پٹیکلرلی سرچ آف گوڈ میں صرف خدا کی طلاج میں بھائی مذہب تو خدا نہیں ہے مذہب کو تو مطلب چلنے کا راستہ تمام راستے جو خدا کو جائیں گے وہ مذہب کہلائیں گے پھر اسلام کیوں ہم چنتے ہیں خاترین وزارات یہ بات بڑی توجہ ہوتا ہے مجھے اتنا پسند ہے مہاتمہ صدار تھا بڑا کیا بات کروانا کیا شاندار انسان اور کیا فاقہ کیا یہ راستی ہے کہ تذکیہ ذات میں اس کی پوری خوراک ایک دودھ کا گھونٹ اور آٹھ دانے چاہتے ہیں کبھی آپ نے تصویریں نہیں دیکھی تو ٹیکسلا جا کے دیکھ رہے ہیں دی فاسٹنگ بڑا کیا مشکل کی اس نے خدا کو جانا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب نہیں اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی کم ہی تھی نبوت میں کوئی موسیٰ علیہ السلام جلالت معاپہ ہمبر تھے مگر اب کیوں نہیں آپ یہودی ہو سکتے اور خدا پاسکتے اب کیوں نہیں عیسائی ہو سکتے تو خدا پاسکتے اب کیوں نہیں ولایتے الہیہ ان مذہب سے ملتی خاضرین حضرات ایک بین لگا ہوا ہے ایک بین قرآن میں لگا ہوا ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اب اگر تم نے مجھے پانا ہے فرق یہ ہے کہ آپ نے مذہب ڈھونڈا ہے کہ خدا ڈھونڈا ہے تک there's all prophets came to introduce you with God not with religion کبھی تو شریعت ہی نہیں تھی ی ہے اور شریعتوں کا تغیر و تبدل تو دیکھو آدم کی شریعت ایک اصول قرآن پر مشتمل ہے موسیٰ کی دس پہ ٹن کمانڈمنٹس پہ ہے وَإِذَا خَسْنَ مِیشَا كَا بَنِي اسرائیل اللَّا تَعْبُدُونَ عِلَّلَّهِ یہ دس رول ہیں وَبِالْوَالِدَنِ اَيْسَانَمْ وَزِنْكُرْوَا وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُ لِلنَّاسِ خَسْنَمْ وَعَاقِيمُ صلاة دیکھا حاکیم صلاة کتنی دور آئی ہے آخری رولوں میں آئی ہے اس وقت تو رول زیادہ پرائیورٹیز چینجھیں پھر عیسیٰ آئے تو وہ اپنے قانون ان کو بھی حدیعتاً قرآن تھوڑا سا ملا انہوں نے بھی پیان مگر پھر وہ وقت آگیا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَعَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ آج میں نے کتاب پوری کر دی آج پیامبر ہی بھی پوری کر دی نعمت بھی پوری کر دی کتنی صاف بات خدا ہے بکوز اوٹ اف دی اول ڈیجز مین وز نو مشیور اناف تو انڈرسٹین گاڈ اب وہ وقت نہیں تھا کہ ہمو ہماریلس ناشتہ پرتہ تھا زمین پر ہمو ارکتس کل ہڑا کہ ہاو کرتا چلتا ستر ہزار سیال پہلے خاتین و حضرات انسانوں میں بولنے کا جین تھا ہی نہیں اور انیسی سیونٹی تھاوزن جیرز بیفور دیس جین واز کرییٹی اور بار اور انہیلٹلی ایکسپوز دنی ہیومن جینریشنز پہلو تھا ہی نہیں ستر سال کے بعد آپ نے جملہ با جملہ کیا اسی وقت وہ بات نہ ہوئی ہوگی کہ جب انسان بولنے والا ہوا ہوگا تو پر وزدگار آلم کا قانون آیا ہوگا کہ انی جائل فیل ارد خلیفہ کہ حضرات اگرامی ذرا پرسیجرز اگر آپ دیکھیں بڑا دلچسپ ہے پہلے مخلوقات بناتا رہا ایک ٹاپ آرٹسٹ کی حیثیتیں خالق بھی ہے باری بھی ہے مصور بھی ہے فائنلی یہ کمپلیٹڈ اور کمپلیٹ کیا کیا میں توشی چاہ دیکھیں میرے جازے مزولاز بھی کریٹ کیا کریٹ کیا اس نے انسان کو بنا لیا اور وہ ایک متلک آرٹسٹ تھا جب اس لئے انسان کو تخلیق کر لیا وہ روبارٹک کریشنز میں مصروف تھا بہت سارے اگر آپ غور کرو تو انسان ایک نفیش ترین روبارٹک کریشن ہے ہمیں افسوس تو ہوگا کہ ہم ماشین ہیں مگر ہم ماشین ہیں بے شک آپ جتنا ناز کر لو آج اگر یہ عرب خدا کو نہیں مانتا تو خاتیم آزاز صرف ایک غم کی مارے نہیں مانتا وہ ایگو سنٹرک ہے میں بھی انا پرست میں کب کسی کا بندہ بننے کیلئے راضی ہوں یہ انسانوں میں موجود ہے اپنی بڑائج اور تکبر کا جرسومہ انسان وہ میں نے کہا نے کلچر پلیٹ پر سر اٹھائے پھرتا ہے وہ جرسومہ اس کو پتہ ہے مگر اپنی ذات پہ اتنا زیادہ غرور رکھتا ہے جب ارد گرد دیکھتا ہے اپنی اچیمنٹ دیکھتا ہے تو اس کی سپریم انعہ پیدا ہوتی ہے اکبال اسے انعہ سغیر کہتا ہے اور یہ انعہ سغیر بڑا خوبصورت سیر ہے اکبال کا کہ عجب مزہ ہے مجھے لذت خود ہی لے کر کہ عجب مزہ ہے مجھے لذت خود ہی لے کر وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے آپ مہندہ رہوں یہ ہے جنگ کہ خدا چاہتا ہے اے آنا پرس تو اپنی آنا کو تر کر اکل سے سوچ اس شہادتِ قبرہ کو تسلیم کر جو محمد الرسول اللہ لائے گئے ہیں بھائے اس سے قریب میرے کوئی نہیں آیا اس کو دیکھ جو میرے قریب اکبال ہے بڑا خوبصورت ایک شہر ہے وہ بھی نات میں باکمار ہے کہ تُو بر نخلِ قلیمِ بے تہاشا آتشِ ریزی اور تُو تو وہ ذات ہے کہ قلیم بیچارے نے کیا کہہ دیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں صدقہ ہاں زیادن ترانی اوہ یہ تو بڑا فضول دعویٰ ہے اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا تیرے میں وہ ہمت اور مجال اور پھر ہماری مرضی نہیں شامل ہے تُو بڑا جلیل القدر ہے تُو عالی مقام پہ امبر ہے مگر یہ تیرا نہیں ہے یہ جو رنگ ہے تیرے نہیں ہے شہادت دینا اللہ پہ تیرے رنگ نہیں ہے ایک پرسنل وٹنس سنگل وٹنس ہے پوری قائدات پہ اتنا قریب اتنا قریب کہ دو ملی ہوئی بھنگوں کی طرح جڑا ہوا ہے حضرت محضرات آپ کو پتہ ہے درود کیا ہے اللہ ما صلح علی محمد کیا بھئی کیا بھئی سلح کا کیا مطلب ہے حضرت مزاہ حیرانی کی بات ہے کہ سلح اس حڈی کو کہتے ہیں جو آپ کی ریڑ کی آخری حڈی ہوتی ہے آخری حڈی اس کو سلح کہتے ہیں وہ ریڑ کی حڈی ایک کام کرتی ہے وہ کام یہ کرتی ہے کہ نچل دھڑ کو اوپر لے دھڑ کو نروس سسٹم کو جوڑتی ہے اگر وہ نہ ہو یعنی نچلا سارے کا سارا دھڑ جو ہے یہ اوپر کے دھڑ سے جوڑنے والی وہ حڈی ہوتی ہے آخری جو آپ کی ریڑ کی حڈی ہوتی ہے اس کو سلح کہتے ہیں اور اللہمہ صلی علیہ محمد کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھے محمد سے جوڑے رکھو مجھے محمد سے علیہ محمد بن سلمان نہ بننا کی یہ حدیث چاہیے یہ نہ چاہیے ان نالائکوں کیا ایک مسلسل سازت شروع ہے محمد رسول اللہ کو خدا سے جنا کرنے اور خدا کا حکم مسلسل ہے اللہمہ صلی علیہ محمد کہ مجھے میرے پیمبر سے چوڑے رکھو یہ داستان نہ تراشو کہ تم مشرق ہو جاؤ گے کافر ہو جاؤ گے حلاوت ایمان وہ نہیں ہے جو تم سمجھے دے رہے ہیں کافی ہے نا اقرار ایک منگے سے پوچھا تیرے کتنے خدا ہے کہتا ہے ایک بس کافی ہے نا اس پہ اور کون سا دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور تم کیا تمہیں خطبت وداولہ دن بھول گیا کہ اللہ کے رسول کا ارشاد مبارک تھا آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے اب میری امت میں کوئی کافر نہیں ہوگا کوئی مشرق نہیں ہوگا اقرار ذات پہ ہے نا کہ اگر مسلمان کہے گا کوئی کہ میرے دو خدا ہے کیا محمد اور رسول اللہ اور میرا خدا دوئے خدا آج تک کسی مسلمان نے یہ بات دیتے نہ وہ کہے گا وہ ہمیشہ خدا واحد کو خدا واحد ہی سمجھے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغتم ونحن لہو عابرون وہ سب اللہ کے رنگ میں ہیں distances بڑھ گئے ہیں محمد اور رسول اللہ ہمارے ڈسچنسز کم کرنے والے اب دیکھڑو جورپ کیا کرتا ہے آپ کے رسول کے بارے ہمیں کیا پروا ہے وہ بک بک کریں نا آپ ان کے مو بند کرنا چاہتے ہو آپ ان کی ٹانگیں دوڑنا چاہتے ہو میں آپ کو ایک لیتیفیہ کی باہر باتا ہوں کہ سبین جب مسلمانوں کی حکومت میں تھا ایک خاتون کی ایک پکار پہ جب تارک بن زیاد نے فتح کیا سبین اور ساڑھ سات سو برس تک وہ فتحات جاری ساڑھ سات سو برس مسلمانوں نے سبین پہ ساڑھ 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 سو برس خاتون عزار چھوٹا سا وقفہ تو نہیں ہوتا کوئی دو چار مہینے تو نہیں ہوتے تو جب وہ اتنے دو تو کرسچنز جو تھے پوپ کے جو حل چیئے تھے ان کو بڑی تکلیف ہو کر دی ان کو پاس ایک مہتر کہ کسی طریقے سے جو کرسچن پاپولیشن اسبین کی اس کو اکساؤ اور ان کو شہید بناو اور شہید بنا کے ان کو مسلمان حکومتوں کے خلاف کھڑا دی جیسے مسلمان شہادت کے شوق میں آتا ہے اور ہمارے بڑے بڑے لشکر اکھاڑ دیتا ہے جیسے تارک بن زیاد نے خود اکھا دی کہ ہر ملک خندی ہے کیا اقبال اس کے بارے میں کہ خندی دست برد و شمشیر خیش گفت اپنا ہاتھ قبضہ شمشیر تک لے گیا اور ہس کے کہنے لگا ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست ہر ملک میری ملتی ہے اس لیے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کی ہر چیز میری ملتی ہے اور بارہ ہزار کے ساتھ اس نے وہ ڈھائی لاکھ کے لشکر کو شکست دے امپوسیبل بیٹل یہ اور بھی کہتے ہیں کہ امپوسیبل بیٹل تھی جو تارک بن زیاد نے تو خاتین و ازاز وہ کیا کہتے ہیں کہ دو سو بندوں کا سکوارڈ انہوں نے کیا کیا دو سو بندوں کا ذمہ یہ تھا کہ یہ اشبیلیہ میں گرناطہ میں کرتبہ میں مرسیہ میں المریہ میں چہاں بھی سپین میں جگہ بنتی یہ وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمواز شرک کرتے ہیں اس کی روای ہے ایسے پاسیانے کے لئے اس کی روای ہے گرناطہ میں جگہ رہا ہے اس کی روی، ان کی گردنیں اتارنے کی چاہیے بادہ مسلمان پیدا کاری نہیں کیا اس کی کبھی نہیں کیا اس کی روی پیدا ہے وہی جانچ پرد میری بیٹلی مردی براہ بیٹل یک روی یہ اصل کال کیا ہے کہ اگر ہم نے ان کو قتل کیا ہے تو یہی شہید ملت بن گیا ہے اب پوری کرسچن گورڈ ہمارے خلاف اٹھ کے آ جائے حاضرین حضرات آپ کے اندازے میں نہیں ہے کہ میڈلیس سے باہر بھی کروسیرز لڑی گئی ہیں خالی میڈلیس میں نہیں کروسیرز لڑی گئی یروشیلم پہ خالی ایگر نہیں لڑے گئی بلکہ پینتالیس پینتالیس ہزار کرسچن مرڈر ہوا ہے ان کروسیرز میں جو یورپ میں لڑے گی مگر اس وقت آٹمان سے وارنہ میں لڑے گی میں فارٹی فائیو تاؤزنز ور کیلڈ کوسوہ میں لڑے گی میں فارٹی فائیو تاؤزنز ور کیلڈ یہ وہ عظیم جنگیں ہیں جو یورپ میں لڑے گی اب ان کو پھر دار ہو رہا ہے کہ یہ نکم میں سے مسلمان پتہ نہیں کہاں سے اتنے شیر بن جاتے ہیں پھر تیار ہو رہے ہیں سنا ہے یہ نکل کے سہرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہو گا تو انہوں کرنا کیا ہے شیر کو نشا دے دو تو سو جائے گا بیسٹ افر اس بینگ دان کہ ہمارے علم کو ناکس کیا جائے ہماری ہماری جو شناخت ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ اس کو ناکس کیا جائے ہماری یونیٹی اففیت مائنڈ اور انٹلیکٹ کو ختم کیا کیا اللہ ان پڑھوں گا خدا ہے وہ بڑے لائک ہیں یہ اور والا میں ہی سوفٹ امیج بیسٹ رو ان گدوں سے پوچھو تمہاری امیجز کیا ہیں وہ جو دنیا کا سب سے بڑا محذب ملک بند ہیں آپ نے اس کی داستانیں نہیں سنی ایک احبشین ایک دفعہ ایک انگریز کی کان کی لوگ کٹ دیتا ہے اس کے بدلے میں وہ تمام قبیلہ تحتیق کر دیا ان کی توپوں نے اور گولوں نے یہ سوفٹ امیج ہے ذلو ان کو کہتے ہیں اس کا نام آج تا انگلیش تاریخ میں اور دنیا کے ذلو ہولوکاست کے نام سے جانا جائے کہ ایک انگریز کی کان کی لوگ کٹ دیتا ہے وہ میں جائے تھا انہوں نے پورے کا پورا ذلو ٹرائب ختم کر دیا ہولوکاست سے کہتے ہیں یہاں کوئی بندہ جائے یہ چھوٹ امیج ہے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ان کے کہریوں کے ساتھ یہ تو خدا کی قدرت کی کبھی نہیں کبھی ہم نے بھی مجبور ہونا تھا ہم دور ہوتے تھے خدا سے اور رسول سے اللہ قرآن میں نہیں کہتا تم پلٹ جاؤ گے تو میں پلٹ جاؤ گا پلٹے ہوئے لوگ خدا کو کہاں سے بلا سکتے ہیں آو گے تو تب نہ تم لوٹ آو گے تو میں لوٹ آؤں گا تم پلٹ جاؤ گے تو میں پلٹ جاؤں گا وہ بے وفا نہیں ہے تمہاری بے وفائی کا ضرور کیا ہے ہم نے کچھ پلٹ جاؤں گا ہم تو خدا اور ہمارے درمیان ہیں ملائیت نے ایسا فاصلہ پھیلا گیا ہے کہ ہم تو اپنے خدا کو سونگ بھی نہیں سکتے اور چلو نظر نہ آئے فیل تو ہو جائے ہوا نظر نہیں آتی چھوٹی ہے تو پتہ تو لگتا ہے کہ بعد سرسر ہے سموم ہے یا بعد سبا ہے پتہ تو لگے جاؤں مگر ہمیں تو انہوں نے خدا کے قریب ہی نہیں جانے گا بریٹش ارسٹاکریسی کی طرح مزیز سکتے ہیں سکتے ہیں جس کا علاقی ہے کامن مسلمان ایک سیدھا سادھا سا مسلمان وہ اللہ سے اور دور ہوتا تھا ہم اللائیت کی جنگل میں جایے وہ کرتا ہے ایک مسلم میں جانتا ہے ایک ملا کتیلا پرشی سرحد میں نماز بھا رہا تھا اتفاق اس وقت صلاح تھا تو ادھر سے ایک میجر صاحب نے بھی مشعلہ بچھایا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو جب دونوں نماز پڑھ چکے تو اس نے بڑی شادگی سے اس مللہ کے اس لئے نے کہا کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم تو مللہ صاحب نے کہا کہ ہم تو خدا کی نماز پڑھتے ہیں تم کافر لوگ اس کی نماز پڑھتا ہے اماز ہے جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہ اسے پوچھ رہا ہم تو مسلمان ہیں ہم اللہ کی نماز تم کافر لوگ اس کی پڑھتے ہیں اللہ جب وہ بچہ رہے وہ ہی نماز پڑھ رہے ہیں اتنی دوری آگئی اتنی فاصلی آگئی کہ ہمارے لئے پلٹنا مشکل ہو گئی ابھی تو کل کی بات ہے جب وہ زیاست مدینہ کی بات کر رہے تھے میں نے کہا یار اپنے ڈعوے کنٹرول میں رکھا کرو کم مزا اور بھئی اخلاقاً تو تمیز کرو نا کہ وہ دور اور تھا ہمارا دور ہے کچھ تو حیاء کرو اس دور کے دو فریقیں نظر آتی ہیں دو ایک محمد رسول اللہ ایک اصحاب رسول اللہ اب مجھے بتاؤ کہ آج کون سے آپ ریاست قائم کریں جس کی یہ دو فریقوں میں ہیں اور وہ جو اصحاب رسول ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہیں ایسے نہیں کہ انگارانٹیڈ ہیں یہ اصحاب کے دو بڑے اصحاب ہیں اگر آپ غور کرو تو اس کے بعد کسی بندے کو یہ گنجائش نہیں رہتی کہ ان پر کوئی اطلاق آپ کو ہی ڈیبیا یاد ہے تین آزار صحابی یاد ہیں آپ کو عثمان کا انتقام لینے کیلئے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیٹھ ہو رہی تھی تو اوپر سے قرآن اترا کہ اے رسول یہ تیرے ہاتھ میں نہیں بیٹھ کر رہے میرے ہاتھ پر اور کسی کے بارے میں آئے گا کہ کوئی ڈائریکٹلی خدا کے ہاتھ پر بیٹھ کرے گا پھر ان لوگوں نے آپ سوچیں کہ جنہوں نے خدا کے ہاتھ پر بیٹھ کی ان کے بارے میں میں اور آپ کیسے برا سوچ سکتے ہیں ہم کو کس نے یہ اتھارٹی دے دے کہ ان اصحاب رسول کے خلاف بات کریں ان تین آزار جن کے بارے میں قرآن کہنا ہے کہ اے میرے پیمبر انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیٹھیں گے میرے ہاتھ پر بیٹھ کی ہے اور پھر ان کا کیسے برا چاہو گے آپ جن میں قرآن کی کتنی بار لکھا ہے کہ ہم نے پرکھ لیا ہاں چھوٹی چھوٹی خطا کرتے ہوں گے انسان ہے خطا اور انسان کا اور بخشش کا ایک بڑا مضبوط ہے جب آپ کسی کو سبحان کہتے ہو سبحان اللہ کہتے ہو تو اس میں پر امپرفیکشن کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا سبحان اللہ وہ ایک نازک نام ہے جس میں امپرفیکشن کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہوتا خطا اور نسیان کا کوئی ذرہ نہیں ہوتا امکان رکھنے ہوتا اسی لیے جب اسمت پیمبر ہونے کے باوجود جب حضرت یونس بن متی قید ہوئے مشلی کے پیر میں وَظَنُّونَ اِذَحَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَ عَلَى نَقْدِرَ فَنَادَ فِى ظُلَمَاتِ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّ كُنْتُمْ رَجَاءَ تو پیمبر میں تو بڑی سادھا سی بات کی ادھا تو نے کہا کہ ہم میں پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو آپ سے تو کوئی خطا نہیں ہو سکتی پیچھے رہ گئے ہم ہم تو بنے ہی خطا کے لیے تو اگر ہم سے ہو گئی ہے تو ماف کر دو یعنی ایک ایک عجیب سی قیفیت کا وہاں رسول نے معازنہ کیا ہے کہ تیرے وجود و خیال اور کرم میں امپرفیکشن نہیں ہے بٹ ایون بینگ ڈی پروفیٹس وی ہی بیسک فلو ان اس کہ ہم کسی نہ کسی خطا کے ارتقاب کر سکیں پر اس پہ ہم نے صاف صاف کچھ نہ کچھ ہم سے ہو جاتا ہے تو ہم تو سیدھی بات کہتیں گے ہم خطاکار ہیں اور تُو ہر خطا سے پھا تو اللہ تعالی کو اتنی بات پسند آئی کہ نہ صرف ان کو بخشا کہا قَذَلِكَ نُنجِ الْمُومِنِينَ جو اس انداز سے مجھ سے توبہ کرے گا میں قیامت تک اس کو معاف کرتا چلے گا اتنی بڑی لیکسٹی دے گی اتنا خوبصورت لگا اسے انداز مغفرت کہ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی اس طرح مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اسے ابدی کائنات تک معاف کروں گا کیونکہ یہ بلکل جینوین اور ٹروری رویہ ہے کہ that's the truth about god کہ there is no mistik him وہ کسی خطاق سے بھی مبارا ہے قادم حضرات اب آکے وہی کام ہو رہا ہے جو سپین میں ہوتا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ مارتے تو جا کے پیش ہر ملک میں پروپگڑا کرتے کہ مسلمان بڑے متعصب بڑے ہارڈ فیس والے یہ قاتل ہیں یہ بڑے مکرو لوگ ہیں آؤ ملکینہ مارو آؤ ملکینہ مارو بس یہ مہت اب بھی وہ کہہ رہے کہ وفا کا کش وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں روح محمد اس کے بدن سے نکال دو that's what they want مگر خادم حضرات اس کا جواب بھی وہی کرچر ہے جو رسول اللہ دے گیا ہے اس کا وہ جواب نہیں ہے we are ignorant about our prophet we are ignorant about our God جیسے میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ وہ شاہد ہیں اقبال کے اس مستقوں میں نے عادت ہو دیا تھا کہ تُو بر نخلِ قلیمِ بے تہاشا آتشِ ریزی کہ اگر قلیم یہ کہے کہ مجھے دکھا اپنا آپ تو اس پہ تُو آگ بن کے گزرتا ہے تُو بَرْ شَمَعِ يَتِيمِ سُورَتِ پَرْوَانَامِ اگر تُو یتیم کی شما پہ خود پروازے کی طویر چکھا لگا ساتھین و حضرات there are many secrets about God and problems many many secrets انگریفائی جبریل کو حضور نے پوچھا کہ میں جب سے مجھے اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے ساری کائنات کو میری رحمت سے کچھ نہ کچھ کرم پہنچا ہے تجھے بھی پہنچا انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہنچا تو انہوں نے کہا کیسے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے عزازی لئی نے پوری ہماری برادر کو رسوہ کیا خوار کیا ولیل کیا اور خدا ونڈ کریم کی کہر سے ہم آسنا ہوئے تو ہم سب کامٹے رہتے تھے جب حضور خدا جاتے تھے اور ہمارے دل کبھی قرار نہیں پاہتے کہ اگر آرچ انجل کا یہ حشر ہو سکتا ہے کیونکہ شیطان تو آرچ انجل تھا اور آرچ انجل میں بڑے مزے کا اتنا دعوے دار اگر آپ دو کریکٹرز کو دیکھو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کفر میں انتہا کا کیا کریکٹر ہوتا ہے جب جی اس کو آگ میں ڈالا گیا نا اس کو قائر میں تو اسے کہتا ہے داو آو بل زباب رائز شیطان کہتا ہے اپنے سیکنڈ کمان کو بل زباب اس کا نام کہ رائز داو آو بل زباب اتنا مدہ کبر ہے کہا داو آو بل زباب کہ جنت کی غلامی سے دوزخ کی بادشاہ بیٹر ہے چل ادھر ہی چلتے ہیں اتنا مدہ کبر ہے اور وہ وقت یاد کرو کہ احد میں احد میں جب دو انسار نے قتل کیا ابو جہل کو تو اس نے پہلی بات پوچھے تم کون لوگ ہو تو اس نے کہا ہم انسار میں سے ہیں جب اس نے یہ سنا تو کہا افسوس افسوس کہ اتنا بڑا قبیل قریش کا سردار چروہوں کے ہاتھ سے مارا جائے پھر ان سے ایک درخواست کی سنو گردن کارٹی ہوئے میری گردن سے نیچے سے کارٹی ہو تک جب نیچے پہ چڑے تو نمائیہ لگے کہ یہ نیچے پہ چڑھا بھی سردار قریش ہے خادر و حضرات تک کبرات کا وہ عالم ہے اور ہمارے تک کبرات تک کبرات کا بھی وہ عالم ہے مگر ہم نے کلچر پلیٹ نہیں دیکھی ہوتی ہے وہ جو شروع میں میں نے ہے کھڑے ہونے والے کیا ہمیں موتی آدمی رہتی جو پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا اس سے پہلے دکھا گیا کہ اس نے مرنا ہے ایک چیز ہے جس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ کبھی پیدا نہیں ہوا کبھی ڈاؤٹ اور نہ صرف یہ ہے اگر آپ کو جنت اور لوزخ اور کائنات سب کا ایک وقت مقرد ایک ٹوٹیلٹی میں اس نے جملہ بولا قرآن حکیم میں اس کا مطلب ہے میں پہلے بھی تنہا تھا پھر ایک وقت آگا کہ میں تنہا ہوں اس لیے کہ اللہ سمد مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے نہ ضرورت ہونے کے باوجود خاتین و حضرات آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں محمد بڑی رکھتا ہے آپ سے میں کہتا ہوں گیا میں نے تو تمہیں پیدا ہی نہیں کیا کوئی مقصد ہوگا تو اللہ ہی کہا ہوگا میری نہ مرضی نہ میرا اختیار وہ ایک فارسی کا شیر ہے مشرا ہے مرا را کاش کے معدت نہ زادے اے کاش مجھے مانا جنتی میں آزاد تو ہوتا میں کئی نہ ہوتا میں آدم سے وجود میں کبھی نہ آتا مجھے پرابلم کیا تھا مجھے تُو وجود میں لا گئے تو میری تُو ساری ہستی اب گوھر و فکر کے حوالے کر کے رنج و غم اور بلا کے حوالے کریں ایک بڑا خوبصور فارسی کا شیر تھا کہ یہ علمیہ قرآتالعین تاہرہ نے لکھا بجوابِ تَبْلِ عَلَسْتِتَوْ زَدَلَا چُوکَوْسِ بَلَا زَدَمْ کہ جب تُو نے پوچھا اپنی ساری مجھے جانتے ہو مجھے پہچانتے ہو میں کہنے گا ہاں سب نے کہا جی جی کیوں نہیں آپ سامنے تو ہو آپ کو نہیں پہچانے گے آپ خدا کو نہیں مانے گے تو کس کو مانے گے آپ ہی تو ہو مگر وہ کہتی ہے کہ اس جوابِ اللہست میں جب میں نے ہاں کہہ دی کہ میں نے وہاں کیا بھڑی کہ میرے دل پہ تمام جہانوں کی کربلا اور غصی اور ذلت نے ڈیرہ ڈال دیا اب میں کوئی بچ کے نہیں آ سکتی شائرہ یہ کہہ رہی میں بچ کے نہیں آ سکتی اب کوئی انسان بچ کے نہیں آ سکتی آپ کی چپ پہ ریکارڈ ہو گیا ہے آپ کو پہ بچ کیا ہے آپ کو پہ رہے کرتے ہیں آپ کو پہ بچ کے لئے آپ کو پہ بچ کے لئے آپ کو پہ رہے کرتے ہیں آج تک کوئی شخص یہ بھی ریکھا کہ کوئی انسان اٹھ کے دعویٗ کہا اللہ ہم یا میں ہے تو میں کہاں سے میری تو چپ پہ ہی نہیں تو نے لکھا کہ میں پہچان سکتا ہوں یہ بہت بڑا ٹیسٹڈ ویری ویل ٹیسٹڈ ہے اس میں کوئی خطہ ہے کوئی انسان نہیں آتا زمین پہ جس کی ڈی این اے میں نہ ہو جس کی چپ میں نہ ہو کہ اس میں اور کوئی صلاحیت ہو نہ ہو یہ خدا پہچاننے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے اور خاتن و حضرات اسی وجہ سے وہ جو گیلیکشل گیٹ پہ پہنچتے ہیں نا مقاہرات کے بالائی گیٹ پہ جس زندگی گزار کے ہڈیاں پسنی ہیں یہ تو زمین کا خاصہ ہے مرنے کا کیا ہے اگر مرنا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم میں آپ سب کی زندگی بڑی آسان ہے افسوس افسوس ایک طرف سب سے بڑی خوشی ہے کہ خدا ہے دوسری بڑی خوشی ہے کہ وہ ایک ہمیں طویل ترین عبدیت کی زندگی کی خبر دیتا ہے اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ہڈیاں گل گئیں سر گئیں اور وہ دوبارہ اثر نوحیات کے پروسس میں جائیں گے کیونکہ چپ سلامت ہے ادھر اور چپ ہے جب آج سے پچاس ہزار سال پہلے دنیا کی کریشن سے پہلے روحیں کریئٹ کی گئی تو اور چپ تھی ادھر سے نکلیں گے تو اور چپ پر بارڈی چلے گی کیونکہ آپ کا یہ جسم جو ہے اس یوٹوپیا میں نہیں داخل ہو سکتا جو اللہ نے آپ کے لئے کریئٹ کی ہے یہاں کے بولو براز وہاں نہیں چل سکتے یہاں کی خانسیاں اور بلغم جنت میں نہیں چل سکتے آپ کو نیا جسم چاہیے نئی زندگی چاہیے نئی مخلوق ہے اب اس لئے اس بدن کو ختم کرے گا اگرچہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس خاتمے سے مگر اس حصول میں میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتا رہا ہوں مجھے ام المومین عائشہ صدیقہ کا قول سب سے زیادہ پسند ہے کہ وفات رسول پہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ وفات پا گیا اب ہمیں کسی اور کی موت کا کیا غم ہوگا جب اتنا بڑا انسان چلے گئے غرض و غایت کائنات رسطہ بدل گئے تو اور کسی کا کیا غم ہوگا اس لئے موت غم نہیں ہے ہاں ٹرانسفرنس کا ہجاب ضرور ہے ہر نئی چیز کا ہجاب ہوتا ہے ہجاب ہوتا ہے اس لئے جب آپ نے جسم بدلنا ہوتا ہے اس وقت بھی ہجاب مگر اس ہجاب کو کیا کرے گے جو جہنم ہے خدا کہتا ہے میں ان کے بدن بدلتا رہو گا تاکہ یہ کسی عذاب کے عادی نہ ہو پائیں ان کو ہر روز تازہ بدن تازہ عذاب لیا جائے گا حاضرین حضرات بہرحال ہمارے پاس میں مسارے مجھے تو پتہ نہیں ٹائم کیتنا لگ جاتا ہے یہ لمبی بات ہے بہت نہیں خدا و انڈے کریم ہمیں شعور بخش ہے کیونکہ خدا اور رسول کو ہم علاہ ادا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے اور میرا تو بلکو سادہ سا ایمان ہے کہ خدا عبادہو لا شریک کی عبادت کہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو اور رسول اللہ کی محبت میں بھی کسی کو شریک نہ کرو انہی دو ستونوں پر پورے دین مستوار ہے اور جس کو خدا چاہیے گا وہ از خود مسلمان ہو جائے گا آپ کو یورپ جا کے پانچ آزار یہودی مسلمان کرنے کی کوئی ضرورت ہے جس کو اللہ چاہیے ہوگا وہ ضرور چلتا چلتا اسی رستے پر آئے گا کیونکہ اب اسلام کے سوا نہ رحمت نہ حلایت نہ تسلط قائنات نہ کشب کبول کچھ بھی نہیں ملے گا کسی کو یہ داستان اب سیدھا ہو چکی ہے اللہ جو بلکو سمیں وما علینا اللہ علیہ السلام بلکو شکریہ شکریہ